بسم اللہ پڑو چلو پیچھے دروازہ پیچھے دروازہ آجو 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 اسلام علیکم کیا حال ہے کیپنی کو اونچہ اسلام کیا کروں علیکم اسلام ٹی سی ایس والے کی کال آئی تھی کہ آپ کا پرسل ہے تو میں ابھی باہر گئی ہوں تو کچھ سامنے آئی نہیں ہے وہ ایڈرس پوچھ رہا تھا تو میں نے بتایا کہ مسجد والی گلی میں آ جائیں تو ابھی آ رہا ہوگا ازار بے ہیں یہ ازار خکریہ ایلہ من صلی اللہ چھوز بان ایلہ چھوز دیس وان یہ دو ہیں چھوز بان ایلہ چھوز ایلہ چھوزapons کس میں بے جائی ہے تو بہالے میں ایلہ چھوز مکسی کسے نہ واپنے کس میں بہے جائی ہے کنت اوپن اس کتنے ہیں یہ ہے våز یہ بتاتی ہے نا ماما یہ دیکھو بول ادھر ہو کاسم جاگنا جائے نا ادھر ہو کلر بوکس اس کی خالہ نے بھیجیا ہے لیکن اس کو ہم نے نہیں دی تھی کیونکہ یہ چھوٹی ہے تو ابھی پتہ نہیں ہے اس کو لیکن وہ کہتی ہے کہ ان اس کو دیں اس کو تا کے کلر کرنے آئیں تو ویسے ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے کلر کر لیتی ہے اور یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے اب شروع ہو گئی ہے کرنا اور یہ بہت ہی زبردہ سپوکس ہے نیچے تصویریں بننی ہوئی ہیں اور بچے اوپر سے کرتے ہیں اور وہ کلر آ جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں چائنہ میں انجاد ہوئی ہیں چائنہ کی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہر جگہ پہ چلتی ہیں اور بہت ہی اچھی چیزیں ہوتی ہیں کافی بچوں کو سیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی اچھی ہیں اور اب جی میں وائٹ ساوس پاستہ بنانے لگی ہوں اس کے لیے میں نے کٹنگ ہوئے رکھی ہے سبزیوں کی چکن کو چھوٹا چھوٹا کی ہے اب اسے پھر میری نیٹ کارکے رکھوں گی اور بناؤں گی وائٹ ساوس پاستہ مجھے تو ویسے ذاتی طور پر نہیں پسان لیکن چلے بچوں کو اچھا لگتا ہے تو ان کے لیے آرچیز بنانی پڑتی ہے مجھے ماکرونیز پسان دیں اور چاومنز سپائسی چیزیں پسان دیں اور ان میں آپ کو پتہ ہے وہ وائٹ ساوس بنتی ہے تو وہ مجھے پسان نہیں ہے آج تیرا رجب ہے تو یہ میں نیاز بنا رہی ہوں گھر میں علوہ بنا رہی ہوں پانی والا تو اس کی ریسپی انشاءاللہ دوسرے چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سمپل علوہ بنتا ہے اور جلدی بان جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے سردیوں میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے گرم گرم یہ دیکھیں جی اب سوجی کرنگ بھی چینج ہو چکا ہے پہلے وائٹ کی اب یہ لائٹ گولڈن ہو چکی ہے تو ابھی اس میں میں پانی آئٹ کرتی ہوں جس میں میں نے چینجہالکار کے رکھی ہوئی ہے رسی اللہ رحمان رکھیں تو ابھی اس سے میں اچھے سے مکس کرتی ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں جی اب پانی ڈال دیا ہے تو الکی آئٹ پر اب اسے ہم نے ہستہ ہستہ مکس کرنا ہے اور آپ نے جتنا گاڑھا رکھنا ہے پھر اپنے اصاب سے دیکھ لیں میں تھوڑا سو اور اس کو گھڑا کروں گی تھوڑا موٹا موٹا سو ہو جائے کئی لوگ اس طرح سردیوں میں ویسے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں پتلا پتلا سا اسے لیٹی کہتے ہیں وہ خاص سردیوں کے لیے ہوتی ہے ایک ایک بول بار کے اس طرح سے ہماری امی کو اللہ بکشی بنایا کرتی تھی اور اس سے ساری سردی جو ہے اتر جاتی ہے آپ کے اندر کی جو بھی تھنڈ لگی ہوتی ہے بچوں کو بنا کر دیں خود کھائیں سردیوں میں بہت ہی ایک سیز چیز ہے اور وہ گھڑا نہیں ہوتا بس اس طرح سے ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی پتلی ہوتی ہے تو ایک ایک بول بھار کے چمعی سے کھائیں تو آپ کی ساری سردی اتر جائے گی تو وہ طریقہ سارا بنانے کا یہی ہے بس یہ ہے کہ اسے پتلا رکھنا پڑتا ہے دیر سارا پانی ڈالیں وہ بطلا ہو جائے گا ابھی میں اسے تھوڑا سا ٹھیک کرتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ نٹس کاٹ کے دھوکے رکھیں ہیں پھر یہ بھی ڈالتی ہوں میں اور یہ ہماری نیاز تیار ہو گئی ہے میں نے ڈونگے میں ڈالی ہے تو اس پر ابھی میں پھر دروت پڑتی ہوں نیاز دیتی ہوں کیونکہ سارے علوے پر نہیں دیتے پھر بچے دھر و دھر گراہ دیتے ہیں تو اچھا نہیں ہے دیتی ہوں دعا کرتی ہوں آئے آپ میرے ساتھ دعا کریں تو یہ جی اب میرا علوہ تیار ہو چکا ہے میں مولا کی نیاز دلاتی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم نظر اللہ نیاز حسین نیاز پنٹن پاک بھار ایمان چودہ ماسومین ایک لاکھ پیغمبر شہیدان کربلا میرے مولا کی خوشی میں یہ میں نیاز دے رہی ہوں قبول اور منظور ہو امین سممہ امین محمد و حالے محمد تو چلے جی آپ بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں اے رب جہاں پائن تن پاک کے خالق اس قوم کا دماغ غبی شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علیہ صحر کا تبسم برو کو ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے والولائے اونو محمد اریک جوان کو علی اکبر کا جکر دے امین ماؤں کو سکھا سانی ازارہ کا سلکا بہنوں کو سکینہ کی دعاوں کا سر دے جو چادر زینب کی ازادار ہے مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پر دے مولا تجھے یہ تجھے زینب کی اثری کی قسم ہے بے جرم سیروں کو رہائی کی خبر دے مفلس بے ضرور لالو جوائر کی ہو بارش مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے امین جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے مولا تجھے بیمار عابد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شفایاب سہر دے امین اللہ باق پروردگار میرے مالک میرے بابی کو شفایاب کاملہ تا فرما آمین مولا تجھے بیمار عابد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شفایاب سہر دے جاتی یہ اگر جان تو وہ بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا جو غم بانٹ رہا ہے تو ادا دے امین یا رب العالمین اللہ ما صلی اللہ محمد محمد یا پاک پروردگار ہماری ایک لیل سی نیاز قبول اور منظور کا رمی صحت زندگی دے پریشانیوں سے بچا ناگانیوں سے بچا پاک پروردگار سب کی دلی مرادیں پوری ہوں میرے سمیت اللہ پاک میرے بچوں کا پردے اسحسان کر کل پردیسیوں کے سمیت اللہ پاک میرے بچوں کو آلہ کمیابیاں تا فرما سب کے بچوں سمیت اللہ پاک میرے بچوں کے اچھے سبب بنا اچھے بھار دے اچھے گھر دے آمین سم آمین اللہ پاک میرے جو اولاد دی اللہ پاک نصیب کر سب کو نصیب کر سب کے بچوں کو نیک اور صالحہ بنا اللہ پاک میرے بچوں سمیت اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرما پاک پروردگار جو بے اولاد ہیں امہ رباب کی خالی جھولی کا واسطہ میری بیٹی سمیت میری بانچی سمیت میری بہن سمیت جن کی بھی اولاد نہیں اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ سے نواز اور جن کو دیئے ہیں انہیں نصیب نصیب کر آمین اللہ پاک صحت زندگی دے اللہ پریشانیوں سے بچا اللہ پاک ہماری ساری دعائیں قبول اور منظور کر اور مولا کی خوشیوں کے صدقے میں ہماری جولیاں خوشیوں سے بھر دے آمین مولا علیمش کلکشا کی اس ملادت کا صدقہ خوشی کے دن کا صدقہ اللہ پاک ہمیں دھیر ساری خوشی آتا فرما اور نظرِ بد سے بچا بہت رزق روزی دے آج جمرے زیارات کی سعادت نصیب فرما آمین سم آمین بھکے محمد والے محمد یہ جی اب ہم نے کھانا وغیرہ کھا لی ہے کہ وہ بنا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ جی ہمارے دن کا بھی اختتام ہوتا ہے کل کے ولاگ تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ